اسلام علیکم خواتین و حضرات آئی سٹوریز ایک نئے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اور اپنی رحمتوں کا کس طرح نزول فرما دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی ملے گی اللہ تعالیٰ اگر انسان کو چاہتے ہیں تو اپنے جناب سے اس قدر رزق عطا کر دیتے ہیں جس قدر اس کو ضرورت ہوتی ہے اور اس کا نعمل بدل کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی آپ کو آج کی سٹوری میں پتا چلے گا اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماز ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ پر موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے ملتی رہے خواتین حضرات یہ سٹوری ہے ایک ایسے بزرگ شخص کی جنہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی اور انہیں دنیا اور آخرت کی دونوں چیزیں عطا ہو گئیں اسے ایک ایسی کامیابیاں ملی جس سے وہ دن رات شکر کرتے ہوئے نہیں تھکتا تھا خواتین حضرات ایک چھوٹا سا بول ریڑی کی چھت سے لٹک رہا تھا اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا گھر میں کوئی نہیں ہے میری بھوڑی ماں فالج زدہ ہے مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کرانی بڑھتی ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول لیں اور پیسے کونے پر رکھیں ریکزین کے گتے کے نیچے رکھ دیں ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں سو کلو سیپ تولے درجن کیلے لیے شاپر میں ڈالے پرائس لسٹ سے قیمت دیکھی پیسے نکال کر ریڑی کے پھٹے کے گھتے والے کونے کو اٹھایا وہاں سو پچاس دس دس کے نوٹ پڑے تھے میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا ادھر ادھر دیکھا شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو اور شاپر اٹھا کر واپس فلیٹ پر چلا گیا افتار کے بعد میں اور بھائی ادھر گئے دیکھا ایک بارش داڑی آدمی آدھی کالی آدھی سفید داڑی والے ہلکے کریم کلر کے کرتے شلوار میں ریڑی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیا اور بولا صاحب فل تو ختم ہو گیا ہے نام پوچھا تو بولا خادم حسین پھر ہم سامنے ڈھابے پر بیٹھ گئے چائے آئی کہنے لگا پچھلے تین سال سے امہ بستر پر ہے کچھ نفسیاتی سی ہو گئی ہیں اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے میرا کوئی بال بچہ نہیں بیوی مر گئی ہے صرف میں ہوں اور میری امہ امہ کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں اس لئے مجھے ہر وقت امہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک دن میں نے امہ کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا امہ تیری تیماداری کو تو بڑا جیت کرتا ہے پر جیم میں کچھ نہیں تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے تو ہی بتا میں کیا کروں اب کا غیب سے کھانا اترے گا نہ میں بنی اسرائیل کا جناہ ہوں اور نہ موسیٰ کی ماں ہے کیا کروں یہ سن کر امہ نے ہاپتے کامتے اٹھنے کی کوشش کی میں نے تکیہ ہنچا کر کے اس کو بٹھایا تیک لگوائی انہوں نے جھریوں والا چہرہ اٹھایا اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی پھر بولی تو ریڑی وہیں چھوڑ آیا کر تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا میں نے کہا امہ کیا بات کرتی ہے وہاں چھوڑ آوں گا تو کوئی چور اچکا سب کچھ لے جائے گا آج کل کون لحاظ کرتا ہے بینہ مالک کے کون خریدار آئے گا کہنے لگی تو فجر کی ریڑی پھلوں سے بھر کر چھوڑ کر آ جائے کر زیادہ بک بک نہ کر شام کو خالی لے آیا کر اگر تیرا روپیہ بھی گیا تو یہ خالدہ سرئیہ اللہ سے پائی پائی وصول کر دے گی دھائی سال ہو گئے ہیں بھائی صبح و ریڑی لگا جاتا ہوں شام کو لے جاتا ہوں لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں پھل لے جاتے ہیں دھیلہ اوپر نیچے نہیں ہوتا بلکہ کچھ تو زیادہ رکھ جاتے ہیں اکثر تخمینہ نفع لاغت سے تین چار سو روپے اوپر ہی نکلتا ہے کبھی کوئی اممہ کے لیے پھول رکھ جاتا ہے کبھی کوئی اور چیز پرسوں ایک پڑی لکھی بچی پلاو بنا کر رکھ گئی نوٹ لکھ کر رکھ گئی اممہ کے لیے ہے ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا پشت پہ لکھا تھا انکل اممہ کی طبیعت نہ سم لے تو مجھے فون کر دینا میں گھر سے پک کر لوں گا کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو اجوہ خجور کا پیکٹ چھوڑ گیا کوئی جوڑا شاپنگ کے لیے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اممہ کے لیے سوٹ رکھ گیا روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے نہ اممہ ہلنے دیتی ہے نہ اللہ رکنے دیتا ہے قواتین اس رات یہ تھی آج کی سٹوری اور آخر میں جاتے ہوئے میں لوگوں سے یہی التماس کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ فارغ ہوں اور اپنے والدین کو کام کرتے دیکھیں تو فوراں اٹھ کر ان کی مدد کریں اور انہیں کہیں امی جان ابا جان دائیے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں یا میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انشاءاللہ آپ کے قدم ضرور چومیں گی یہی ہماری آج کی سٹوری کا مورل تھا اور اس سے آپ کو یہی اخلاقی سبب ملتا ہے کہ انسان اگر اپنے والدین کی دل سے خدمت کرتا ہے تو اس کے سلے میں اللہ تعالی بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں انسان کو دنیا میں تو کامیابی ملتی ہی ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی نصیب ہو جاتی ہے اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیرو سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ